صدر عارف علوی کی جانب سے صاف انکار کے بعد وفاقی حکومت نے امرانڈو پرگیٹ کے سرکردہ رکن گورنر پنجاب عمر سرفاز شیمہ کو ان کے عہدے سے برتف کر کے گورنر ہاؤس لاہور بھی ان کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے لیکن دوسری جانب کپتان کے آئین شکن ساتھی نے بھی مضاہمت کا فیصلہ کیا ہے لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب کون ہوتا ہے وفاقی حکومت نے رات گئے ایک اعلان میں متعلق کیا کہ گورنر پنجاب عمر سرفاز شیمہ کو سترہ اپریل کو صدر کو بھیجے گئے وزیر آزم کے مشورے پر عہدے سے برترف کر دیا گیا ہے آئین کے مطابق اسپیکر پنجاب ایساملی چودری پرویز الہی کو قائم مقام گورنر کا عہدہ سمالنے کیلئے کہا گیا ہے جس کے بعد وہ ایک بڑی مشکل میں فز گئے ہیں یاد رہے کہ اسپیکر جب وہ قائم مقام گورنر بنتا ہے تو ڈپٹی اسپیکر قائم مقام اسپیکر بن جاتا ہے ایسی صورت میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری آسانی سے پرویز الہی کے خلاف تحریکے ادم اعتماد منظور کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سے پہلے آئین شکن صدر علوی کی جانب سے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق تجویز مسترد کر دی گئی تھی جس نے دس مئی کو گورنر کا عہدہ خالی ہونے سے متعلق مسلم نیق نون کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا صدر عارف علوی نے آرٹیکل ایک سو ایک تین کا استعمال کرتے ہوئے وزیر آزم کی سمری مسترد کر دی تھی اس آرٹیکل کے مطابق گورنر صدر کی مرضی سے اس وقت تک عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے جب تک صدر اسے نہ ہٹائے دوسری جانبی پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ آرٹیکل اٹالیس ٹو کے ساتھ پڑھے گئے آرٹیکل ایک سو ایک تین کے لحاظ سے واضح ہے کہ صدر کسی بھی معاملے میں اپنی ثوابدیت پر کام کرے گا آئین نے ایسے کرنے کا اختیار دیا ہے گورنر پنجاب عمر صرفہ چیبہ نے بھی آرٹیکل ایک سو ایک تین اور اٹالیس ٹو کا سہرہ لیا وہ اس آرٹیکل کا حوالہ متدد پیوٹس میں دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کے مشورے پر خودکار عمل درامد گورنر کو عہدے سے ہٹانے کے بجائے صدر کے معاملے پر کارروائی کے لیے مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے لہٰذا وفاقی حکومت کی کابینہ ڈیویجن کی جانب سے گورنر پنجاب کو برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے اور ان کے گورنر ہاؤس میں داخلے پر پاودی لگانے کے باوجود عمر صرفہ شیما نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت کو گورنر ہاؤس کا قبضہ نہیں لینے دیں گے اور مضاہمت کریں گے عمرانڈو پرگیف سے تعلق رکھنے والے عمر صرفہ شیما کا گورنر ہاؤس میں داخلہ روکنے کے لیے گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمر شیما کو کسی بھی صورت اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا حکومت نے انہیں فراہم کردہ سیکیورٹی بھی واپس لے دی ہے اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے گورنر شیما کو مشورہ دیا تھا کہ وہ باعثت طور پر گھر چلے جائیں اور بطور صدر عارف علوی اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کسی بھی سرگرمی میں حصہ نالے جو آئندہ دنوں میں عوامی غصے کا باعث بنے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ صدر وزیر آزم کے مشورے پر عمل درامت کرنے کے پابد ہیں اور کوئی بھی انہراف آئین کی اقلاف برزی کے مترادف ہوگا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ عارف علوی اور عمر شیما کو سپریم کورٹ کے احقامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ صدر کے پاس کوئی مورسی یا لافانی اختیار نہیں ہے حکومت کے عمل کو حملہ محسوس کرتے ہوئے گورنر شیما نے ٹویٹ کیا تھا کہ سیسیلین مافیا نے گورنر ہاؤس کو یرغمال بنا رکھا ہے اور وہ غیر آئینی سمریوں اور نوٹفیکشن کے ساتھ عہدے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس دوران ایسی اطلاع بھی آ رہی تھی کہ شاید گورنر پنجاب صوبائی اسمبلی توڑ دیں لہٰذا نو اور دس مئی کی درمیانی شب وفاقی حکومت نے عمر شیما کی برطرفی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا وفاقی حکومت کے نوٹفیکشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر آئین کے آرٹیکل ایک سو چار کے مطابق موجودہ گورنر کی تقروری تک قائم مقام گورنر کے فرائز سر انجام دیں گے اس پیشرف سے ناصف گورنر ہاؤس بلکہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال بھی بدل جائے گی کیونکہ اسپیکر چودری پرویز الہی کو قائم مقام گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑے گا جبکہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کا جھکاؤ مسلم ڈیگ نون کی طرف ہے لہٰذا وفاقی حکومت نے ایک جال چلی ہے خیال رہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کو ایوان میں تحریک ادام اعتماد کا سامنا ہے گزشتہ روز صدر نے ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر جاری کردہ ٹویٹ میں کہا تھا کہ صدر نے وزیر آزم پاکستان کو آگا کیا ہے کہ گورنر پنجاب کو ان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا اپنے نوٹ میں وزیر آزم کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے صدر نے لکھا تھا کہ موجودہ گورنر کو نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ ان پر بد انتظامی کا کوئی الزام ہے نہ ہی کسی عدالت کی طرف سے انہیں سزا دی گئی ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے آئینک کی منافع کسی کام کا ارتکاب کیا گیا ہے صدر مملکت نے کہا تھا کہ بطور سربراہ مملکت میرا فرض ہے کہ میں آئینک کے آرٹیکل اکتالیس کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اتحاد کی نمائندگی کروں جیسے جیسے پی ٹی آئی کے مقرر کردہ گورنر کی برطرفی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تاخیر ہوتی جا رہی ہے پجاب میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت مخلوط حکومت میں حل چل بڑھ رہی ہے کیونکہ انہیں صوبائی کابینہ کی تشکیل میں ناکامی کا سامنا ہے دوسری جانب حمزہ شہباز کے وزیر آلہ کے عوضے کا حلف اٹھانے کے بعد سے مسلم لیگ نون کابینہ کی تشکیل میں تاخیر کر رہی ہے انہیں خدشہ ہے کہ گورنر عمر صرف آشیما صوبائی وزرہ سے حلف نہیں لیں گے خیال رہے کہ اس سے قبل گورنر نے لاہور ہائی کورٹ کے مشورے کے خلاف حمزہ کو حلف دینے سے بھی انکار کر دیا تھا بعد میں قومی اسمبلی کے سپیکر کو اس کام کی ہدایت کی گئی تھی صدر نے وزیر آزم کو لکھے گئے اپنے نوٹ میں گورنر کی آئینی کردار پر بھی روشنی ڈالی جس میں کہا گیا ہے کہ عمر صرف آشیما نے انہیں پنجاب اسمبلی میں پیش آنے والے ناخشگوار واقعات سابق وزیر آلہ عثمان بزدار کے استفعے کی صداقت اور پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کی وفاداریہ تبدیل ہونے کی حوالے سے رپورٹ بھیجی ہے وزیر آزم شہباز شریف کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے صدر علوی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کی خلاف ہوگا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ضروری ہے کہ موجودہ گورنر ایک صحت وند اور صاف جمہوری نظام کی حوصلہ وضائی کرے جہاں غیر قانونی تبدیلی لانے کے لیے عراقین سے زبردستی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں خریدا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل تری سٹھ ایک خاص طور پر ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے صدر نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ وہ اس مشکل وقت میں آئین کی دفعات کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پرعظم ہیں اور گورنر پنجاب کو ہٹانے کے حوالے سے وزیر آزم کے مشورے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں تاہم عارف انوی کے اس فیصلے کے بعد وفاقی حکومت نے عمر صرف راستیمہ کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے انگیز بیانات خانہ جنگی کا باعث بن سکتے ہیں دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ درباری اور رائیوڈ بہن کے ٹھگ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جب گورنر ہاؤس کو یرگمال بنایا گیا تھا تو حالات پر قابو پا لیا تھا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو نتیجہ مختلف ہوگا اور خانہ جنگی شر سکتی ہے عمر چیما نے کہا تھا کہ وزیر چیما اب برطرفی کے باوجود گورنر ہاؤس پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا